پتہ یہ چلا اس واقعے سے کہ اللہ کے دین کو اگر مٹانے آئیں گے تو اللہ خود انہیں مٹا دے گا اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ اسے محلت دیتا ہے اللہ رب العالمین وہ برداشت کر لیتا ہے اسی لیے کبھی بھی انسان کو اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی اے ایمان والو اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کسی کی قسم کھائی تو گویا کہ ہم نے شرک کیا اور شرکیہ میں تباہ و برباد کر دینے والا ہے اسی لیے اگر قسم کھانا ہو یوں تو عام طریقے سے قسم نہ کھائی جائے بہت مجبوری میں اگر ضرورت پڑ جائے تو انسان قسم کھائے تو اللہ رب العالمین کی قسم کھانی چاہیے غیبت کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے ارے جہنم ہے جہنم ہے وہ حدیث پاک آپ سنے ہوں گے کی اقبر میں عذاب دیا جا رہا تھا ایک تھا جو پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا کون تھا یہی تھا جس کے گلے کو چیرا جا رہا تھا اللہ اکبر غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا اسی لیے غیبتوں سے باز آ جاؤ چغل خوری سے باز آ جاؤ یہ بہت ہی گھناونا عمل ہے اور اس عمل کے بدلے کتنا بڑا عذاب دیا جا رہا تھا جو حدیث پاک کے اندر بھی اس کی سراحت بیان کی گئی ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلاك أنت العليم الحكيم اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما حاضرینِ مجلس اسلامی بھائیو پردانشین ما اور بہنو آج آپ کے سامنے ونتیسوے اور تیسوے پارے سے منتخب آیات کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی تمام باتوں پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اب بات شروع کر رہے ہیں سورہ ملک سے ونتیسوے پارے کی اس سورہ کریمہ سے اس سورہ کریمہ کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں آپ احباب نے سنی ہوگی اور جانتے بھی ہوں گے لیکن پھر سے غیہن نشین کر لیں اللہ کی کتاب میں ایک سورہ کریمہ ایسی ہے کہ جس میں تیس آیات ہیں اور یہ آدمی کے لیے جو پڑھے گا اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گی اور یہاں تک کی اس کو بخشوا دے گی اسی طریقے سے بیان کیا گیا کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے یعنی یہی سورہ ملک جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کی اسے جنت میں داخل کرا دے گی اسی طرح سے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے علف لام میم سجدہ یہ سورہ اور اسی طرح سے سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے تھے سورہ ملک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی ہے یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کی عذاب قبر سے محفوظ رہے یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس سورہ کریمہ کی فضیلت کے تعلق سے یہ سب صحیح احادیث سے باتیں ثابت ہیں کی اپنے پڑھنے والے کو یہ بخشوائے گی اور یہاں تک کی اسے جنت میں داخل کرا دے گی اور جو ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اس کا پڑھنے والا تو اس لئے ہمیں اس سورہ کریمہ کو یوں تو پورے قرآن کو پڑھنا چاہیے لیکن اس سورہ کریمہ کو پڑھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ سونے سے قبل الف لام مم سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے تو اس طرح سے ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے اور اس کے عمل سے ہماری زندگی میں بہت فائدہ ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مقصد زندگی بیان کیا ہے کہ انسان کا مقصد زندگی ہے کیا کیونکہ دوسرے مقام سورہ زاریات میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَا اِلَّا لِعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہاں پر اللہ تعالی نے کہا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ کہ میں نے انسان کو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ تاکہ وہ آزمائے تاکہ وہ جانے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے یعنی زندگی کا مقصد یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تمہیں آزمائے جانے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرے اور ظاہر سی بات ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کو نجات دلانے والی یہی اعمال صالحہ ہوں گے کیونکہ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَلَا يَسْأَلُ هَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَسَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِ اِذِمْ بِبَنِي کہ اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا نہ اس کا دوست نہ اس کا ساتھی نہ اس کے عزہ وقربہ نہ اس کے بیوی نہ بال بچے کچھ بھی نہیں اور انسان چاہے گا لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِ اِذِمْ بِبَنِي کہ کچھ فیدیے کے عوض ہمیں عذاب سے چھٹکارہ مل جائے نجات مل جائے تو یہ ہونے والا نہیں ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ بتا دیا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ مَحْسَنُ عَمَلًا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے اسی لئے یہ بات آپ نے سنا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتے ہیں اور دو تو اس کے جگہ پر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے یعنی ایک مال دوسرے اولاد مال انسان کا جیسے ہی روح اس کے جسم سے پرواز کی ویسے ہی اس کے جگہ پر ساتھ چھوڑ دی اولاد وہ قبر تک اگر نیک رہی تو گئے اور تدفین کے بعد پھر وہ آپس چلے آئے لیکن اعمال وہ عمل جسے ہم اور آپ ہلکا سمجھتے ہیں جسے ہم انجام نہیں دیتے ہیں وہی عمل جب فرشتے آئیں گے عذاب دینے کے لئے تو وہ عمل آپ کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں انسانی شکل میں آئے گا اور فرشتوں سے کہے گا کی ہٹ جاؤ یہاں سے یہ وہ بندہ ہے جس نے جو ہے اپنی زندگی کو میرے اللہ رب العالمین کے فرمدات کے مطابق گزارا ہے نماز روزہ حج تمام چیزیں اس کے لئے آ کر کے گھڑی ہو جائیں گی تو اسی لئے اللہ نے کہا لِيَوْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ مَحْسَنُ عَمَلَةِ بندوں کو آزمائے گا اللہ تعالیٰ تو اسی لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آزمائشوں میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں ہر انسان ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہوں اور ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَا تَزُولُ قَدَمَ اِبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْعَلَ عَنْ خَمْسَ عَنْ عَمْرِهِ فِي مَعْفْنَا وَعَنْ شَبَابِ فِي مَعْفْنَا کہ بلا پانچ سوالوں کے جواب دیئے ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہرگز نہیں ہٹ سکتے ان پانچ سوالوں میں سے آپ کی زندگی کا سوال ہوگا تو اللہ نے کہا لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ مَحْسَنُ عَمَلَ کہ تمہیں آزمائے تو کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو تو اس لیے اس دن کے حاضری سے پہلے ہمیں اس دنیا میں پوری طرح سے آمال آمال صالحہ کر کے تیار ہو کے جانا ہوگا اگر ہم نہیں جائیں گے تو صرف رسوائیوں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا پھر اس دن تمنا اور آس اور تمام چیزیں لگانے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِيرُ کہ اللہ رب العالمین کے وہ فرشتہ پوچھے گا جہنمیوں سے بتاؤ کہ کیا تمہیں اللہ کے درانے والے بندے تمہارے پاس نہیں آئے تھے جس وجہ سے آپ جہنم میں آئے ہو کہیں گے کیوں نہیں ضرور آئے تھے قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِيرُ کیوں نہیں آئے تھے درانے والے سب کچھ آئے تھے بتانے والے آئے تھے لیکن ہم نے کیا کیا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ تو ہم نے جھٹھلایا ان کی باتوں کو نہیں مانا نہیں مانا نہیں تسلیم کیا اللہ اکبر تو یہ بہت کٹن مرحلہ ہوگا اس لیے اس دن کے ان تمام رسوائیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو اسی آخرت کو فکر کر کے اسی آخرت کو یاد کر کے ہمیں اور آپ کو تیاری کر کے اس دنیا سے جانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پوری طرح سے رب العالمین کامیاب و کامران بندہ بنائے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئیے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہلِ ایمان کی شان بیان کی ہے اہلِ ایمان وہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوبِ کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھے بغیر اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں جنت جہنم تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں حالکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے بیان فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ كَبِيرٌ اللہ نے کہا کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا ثواب ہے یعنی ہم اور آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھے بغیر جنت و جہنم کو دیکھے بغیر اور اس کے تمام حکمات پر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لئے بہت بڑا عجر ہے ان کے لئے مغفرت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اسی لئے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد آئیے سورة القلم سورة قلم میں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق علیہ کے تعلق سے بیان کیا گیا اعلی اخلاق کا تذکرہ نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٌ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز تھے یعنی اخلاق آج عمومی طور پر ہم مسلمانوں کا اخلاق بہت ہی گرا ہوا ہے یعنی وہ مسلمان کل تک جن کی گواہیاں ایک گیر تسلیم کر لیا کرتا تھا اس بنیاد پر کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ کبھی دھوکہ بازی نہیں کرتا اور اسی طرح سے غلط نہیں کرتا اس وجہ سے کہ اس نے سب کچھ دیکھا تھا اپنے سماج اپنے معاشرے میں کہ مسلمان بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن آج کے مسلمان کا کردار بلکل بدل چکا دھوکہ باز اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا اور دوسرے کی برائیاں کرنا اور اسی طرح سے حقوق کو ہڑپ لینا یہ تمام چیزوں کا شیوہ بن گیا جس کی بنیاد پر ایک غیر مسلم آج ہمیں عزت نہیں دیتا آج ہماری احترام نہیں کرتا کیوں اس وجہ سے کہ ہم اخلاق سے گرے ہوئے انسان ہیں تو ہمیں اور آپ کو اخلاق مند بننا چاہئے کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محستی ہیں کہ جنہوں نے چالیس سالہ اپنی زندگی نبوت سے پہلے کا مکہ میں گزارا تھا مکہ کے کافروں نے مکہ کے مشرکوں نے سب کچھ دیکھا تھا آپ کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا تو آپ کو امانت دار آپ کو سچا پایا آپ کو بہترین انسان پایا اسی وجہ سے لوگ جو ہے آپ کی امانت کے قائل تھے آپ کی صداقت کے قائل تھے تو اللہ رب العالمین نے کہا انکا لعل خلق عظیم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے ام المؤمنین امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے بیان کیا امہ آئیشہ نے کانا خلقہ القرآن یعنی آپ کا اگر اخلاق دیکھنا ہے تو آپ قرآن پڑھئے قرآن سمجھئے اور قرآن کے ہدایات پر عمل کرئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوئے تو آپ اونچے مرتبے پر اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز رہے اس کے بعد باغ والوں کا قصہ جو اہم میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عموماً آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ و خیرات راہِ تو یہاں پر معاملہ بلکل برعکس ہے معاملہ بہت ہی الٹا ہے کہ ایک شخص تھا بڑا نیک انسان تھا اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ تھا اس کے پاس باغ تھا باغ کے فل جب تیار ہوتے تھے تو وہ اپنے لئے غریبوں کے لئے سب میں جو ہے اپنا حصہ بنا کے رکھا تھا تو غریبوں کو بھی وہ دیا کرتا تھا چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولادوں نے کہا کہ ہمارا باپ بڑا بےوقوف انسان تھا وہ تو ہمارے ہی لئے نئی کافی ہے اور وہ دوسروں کو بھی دیتا تھا غریبوں کو بھی دیتا تھا اس لئے لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ فل کو توڑنے کے لئے صبح صویرے نکل پڑتے ہیں یعنی جب ایسے حالت میں ہم نکلیں تاکہ انہیں خبر نہ ہو چنانچہ انہوں نے اپنی پلاننگ کے تحت پورے منصوبے کو عمل میں لانے کے لئے چھپکے چھپکے نکل پڑے کی ہم جائیں گے اور فل توڑ کر کے لے آئیں گے اور لوگوں کو پتا نہیں چلے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاہُمْ کَمَا بَلَوْنَا اَسْحَابَ الْجَنَّتِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنْهَا مُسْبِحِنْ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَسْبَحَدْكَ السَّرِيمُ وہ اسی باگ کے پاس جاتے اسی راستے سے گزرے اور چکر لگاتے تھک گئے کی ہمارا باگ کون سا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارا باگ کا راستہ کچھ اور ہم لوگ بھول گئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا تھا کہ بلکل صاف ہو گیا تھا بلکل چٹیل میدان ہو گیا تھا انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اس واقعے سے پتا یہ چل رہا ہے کہ آدمی جب اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو زیادہ سے زیادہ نوازے گا یعنی اور جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہٹ جائے گا تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے گا اس کی زندگی کو اللہ رب العالمین غارت کر دے گا اسی لئے انسان کا ایک معمول ہونا چاہیے ایک مسلمان کا ایک وطیرہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر صبح ایک فرستہ آتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہم آعطی اے منفقا خلفا کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اے اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما اے اللہ تو اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما اللہم آعطی ممسکا تلفا کہ اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے تو اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ راہ رب میں خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اس کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے اور جب آدمی اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کے بعد سورہ حقہ سورہ حقہ کے اندر قوم عاد کا تذکرہ ہے قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ عذاب ڈالا کہ اللہ نے بیان فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُلِكُ بِرِهِنْ سَرْسَرٍ عَاتِيَا سَخَّرْهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِمْ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامِ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا اللہ اکبر کہ ان کے اوپر تیز و تند آدھی اللہ رب العالمین نے عذاب کی شکل میں نافذ کر دیا اور وہ لوگ اتنے لمبے جیسے خجور کے تنے ہوں اتنا لمبا قد و قامت والے لوگ تھے لیکن اللہ کی نافرمانیاں کیا تو اللہ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر تیز و تند آدھی اور طوفان نافذ کر دیا اللہ نے بیان فرمایا سَبْعَ لَيَالِمْ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامِ سات راتیں آٹھ دن مسلسل ان پر اللہ رب العالمین نے اپنے عذابات کو نازل کیا تیز و تند آدھی اور طوفان کی شکل میں تو قرآن نے بیان فرمایا فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِمْ بَاقِيَا جنہیں بڑا قررہ تھا اپنے طاقت پر جنہیں بڑا ناز تھا اپنے تمام وجود پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا قرآن نے کتنا شاندار الفاظ میں بیان فرمایا فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِمْ بَاقِيَا کیا تم کچھ دیکھ رہے ہو کہ ان میں کوئی باقی دیکھ رہا ہے کسی کا کوئی پتہ نہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے تحش نحس کر دیا برباد کر دیا تو اس لئے گناہ سے بچا جائے نیکیوں کی طرف رغبت اپنے اندر پیدا کی جائے نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گناہوں سے بچیں وغرنہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اس کے بعد اسی سورہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس آیت کریمہ سے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لائیے اپنے من میں ابھی ایمان نہیں لائیں کہ چلتے ہیں صبح صویرے پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں چنانچہ وہ پہنچتے ہیں صبح صویرے تو آپ سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں یہی سورہ کریمہ تلاوت کر رہے تھے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلما تذکرون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کے دل میں چونکہ عرب کے لوگوں نے یہ واویلا مشرقین مکہ نے مچایا تھا کہ محمد کاہن ہے مجنو ہے دیوانہ ہے پاگل ہے ارے وہ تو ایسا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے وہ تو ایسا ہے جو بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے وہ تو ایسا ہے کہ اس کے باتوں میں لوگ آ جاتے ہیں وہ جادوگر ہے مجنو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری بات ہیں چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ کلام جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ کلام یہ جو ہے کاہن کا کلام ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آیتِ کریمہ نکلے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلی لمات امنون کہا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے تو جیسے ہی آپ نے تلاوت کی وما ہوا بقول شاعر قلی لمات امنون یہ کسی شاعر کا کلام نہیں بلکہ تم لوگ بہت کمی ایمان لانے والے ہو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدلے میرے خیالات بدلے پھر میرے دل میں خیال آیا یہ تو کسی جو ہے اس کا کلام ہے مجنو کا ساہر کا کلام ہے پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ آیتِ کریمہ جو ہے نکلی انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلی لمات امنون وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ کسی کاہن کا کلام ہے ویسے ہی آپ کی زبان سے یہ آیتِ کریمہ نکلی تلاوت کی شکل میں کئے کسی کاہن کا کلام نہیں وما ہوا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَبِينَ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے یعنی جب یہ آیات کو آپ نے سنا حضرتِ عمر فاروق نے تو بتایا گیا کہ ان کے دل کی دنیا پلٹ گئی اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں تو آپ کے اسلام لانے کا ایک سبب یہ بھی بنا جو یہاں پر ذکر کیا گیا اس آیت کی تفسیروں کے اندر تو اس لیے قرآن تو وہ کتاب ہے جو لوگوں کی دنیا بدلنے والی ہے لوگوں کے حالات بدلنے والے ہیں لیکن آج ہم مسلمان ہیں قرآن پڑھتے بھی ہیں قرآن سنتے بھی ہیں تو بھی ہماری حالتیں نہیں بدلتی ہیں اللہ اکبر غیروں نے سنا وہ اسلام لے آئے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لائے وہ ایسے ہی جیسے قرآن کہہ رہا ہے وہ جو مطلوب ہے قرآن کا وہ ایسے ہی ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد جو ہے سورہ نو میں حضرت نو علیہ السلام اور یہاں پر بڑا اہم معاملہ ذکر کیا گیا حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو مفسرین نے بیان فرمایا کہ ساڑھے نو سو سال تک حضرت نو علیہ السلام نے تبلیغ و دعوت کرتے رہے لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی اور ایمان نہیں لائے یعنی چند لوگوں کے سوائے ایمان لانے والے نہیں اس میں دعوت دینے والے کو اللہ کی طرف بلانے والے کو کبھی بھی قبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے کی ہمارے بتائیوے اسلوب پر کوئی عمل نہیں کرتا ہمارے بتائیوے اسلوبوں کے مطابق کوئی زندگی نہیں گزارتا یہ سب آدمی کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے کیونکہ حضرت نو علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسول ہیں لیکن ساڑھے نو سو سال اور اس ساڑھے نو سو سال میں خود آپ کی بیوی کا معاملہ بھی اور خود آپ کے بیٹے کا معاملہ بھی درج ہے بیٹا بھی نافرمان بیوی بھی نافرمان جس کا تذکرہ پچھلے گفتگو میں سب کچھ گزر چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب سے دوچار کیا تو اب آپ غور کیجئے کہ نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدهم دعائی اللہ فرارا و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اسابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم واستکبروا استکبارا حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو بکارا اپنی قوم کو اللہ کی جانب بلایا اتنے بدخل اتنے بدتمیز لوگ تھے کہ انہوں نے کیا کیا قرآن کریم نے پیان فرمایا دعوت قومی لیلا و نہارا رات و دن پکارا اللہ رب العالمیل کی وحدانیت کے جانب لیکن ما ملائے ہوا و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اسابعهم فی آذانهم جب جب پکارتے رہے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اگلیاں ڈال لے اور اپنے کپڑوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور اللہ رب العالمیل نے بیان فرمایا کہ اتنے بدخلق لوگ تھے کہ کس قدر انبیاء کی باتوں کو انہوں نے تردید میں لائیا اور جھٹ لائیا اسی وجہ سے اللہ رب العالمیل ایسے لوگوں کے اوپر ایک وقت کے بعد جب نہیں سدھ رہے تو اللہ نے عذاب کو نازل کر دیا اللہ رب العالمیل نے انہیں حلاق کو برباد کر دیا تو یہ ہے کہ انبیاء نے کس قدر پکارا کہ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے پیغمبر رہے لیکن لوگوں نے جب ان کی بات نہیں سنی تو ہما شما کی کونسی گنتی ہے تو اس لیے کبھی بھی ایک دائی کو قبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی دعوت کو یعنی اللہ کی توحید کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے یہ اس سے باز نہیں آنا چاہیے اس کے بعد آئیے بہت ساری باتیں ایک دعا ہے وہ دعا ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے سور نو کی آخری آیت کریمہ ہے رب غفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزدی الظالمین الا تبارا رب غفر لی ولی والدی اے اللہ رب العالمین تو مجھے بخش دے دعا اتنی جامع ایمان والو اے اللہ رب غفر لی مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے اے اللہ رب العالمین تمام کے تمام ایمان والو کو بخش دے رب غفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات اللہ مجھے بخش میرے والدین کو بخش دے تمام کے تمام اہل ایمان کو بخش دے اے ایمان والو اے اللہ والو اس دعا کو ہمیں ضرور کرتے رہنا چاہیے دعا پھر سے سن لیں رب غفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات وَلَا تَزِدِ جب جَنَّت پڑھ رہا ہے اس بیان سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنتی جنت اور جہنمی جہنمی کو جو ہے جنتی جن جہنمی کو اور جہنمی جنتی کو دیکھیں گے اللہ اکبر کیونکہ قرآن کے بیان میں یہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان سہج آباد کو اٹھایا جائے گا اور لوگاں کیا کہتے ہیں یہاں جو کرنا ہو کر لو وہاں کون دیکھنے آتا ہے ایسا بھی معاملہ ہے تو یہ سب بھول جاؤ بڑا کٹن معاملہ ہے تو یہ چاہے گا کہ ہمارا بھائی جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہمارا دوست تھا وہ کہاں ہے تو جنت اور جہنم کے درمیان سے ہج آباد کو اٹھایا جائے گا تو دیکھیں گا کہ یہ تو بڑا چھا آدمی بنتا تھا دنیا کے اندر بڑا گوڑ تھا بڑا سوالیڈ انسان تھا لیکن یہ جہنم میں کیسے تب کہے گا قرآن نے نقل فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينُ وَلَمْنَكُنُ تِعِمُ الْمِسْكِينُ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَلْخَائِظِينُ پوچھے گا چھبتا ہوا سوال ہوگا اے انسانو اے اللہ والو اسی دل کی تیاریاں کلو کہیں گے کہ کس وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے آئے تو جواب دیں گے قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينُ میں نماز پڑھنے والا نہیں تھا مَا اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا نہیں تھا مَا اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے والا نہیں تھا اسی وجہ سے جہنم میں آیا لیکن اب اس دن کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں بیان کیا کلو نفس بیماغ کا سب رہین اس دن انسان اپنے آمال کے بقدر گروی رکھا ہوا ہوگا یعنی آمال جیسا ہوگا فیصلہ اسی قدر ہوگا یعنی وہاں کچھ بھی کوئی اور چیز نہیں ہوگا اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ما یو بدل القول لدی وما انا بی ظل آمی للعبید اللہ کہہ رہا انصاف کا تقاضہ یہ ہوگا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا کلو نفس بیماغ کا سب رہین اس دن انسان کا کچھ کام آنے والا نہیں ہوگا جو عمل کر کے جائے گا وہی عمل انسان اسی کے بدلے یا تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا اچھا عمل کیا ہوگا اللہ جنت دے گا برا عمل کیا ہوگا اللہ رب العالمین فیصلہ سنائے گا جہنم میں جائے گا اسی لئے اے انسان اے اللہ والو اپنے عمال کو صدھارنے کی کوششیں کرو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ نے قیامت کی قسم کھائی اس کے بعد نفس لوواما کی قسم کھائی نفس لوواما کی قسم کھا کر کے کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی جانتے ہیں کتنی اہم بات اللہ نے بیان کی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا جج رکھا ہے کہ جب بھی انسان غلطی کرتا ہے تو اس کا جج یہ فیصلہ سادر کر دیتا ہے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور جیسے انسان صحیح کرتا ہے اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں آج میں نے اچھا عمل انجام دیا ہے تو نفس لوواما نفس کی تین قسمیں ہیں جو نفس امارا ہے نفس لوواما ہے نفس بولو مطمئنہ ہے نفس امارا برائیوں پر اُبھارنے والی ہوتی ہے نفس لوواما یہ کون سی نفس ہے جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو اس پر ہمارا دل ملامت کرتا ہے کرتا ہے یہ احساس آپ کو ہوگا اور اگر نہیں ہوا ہے آپ کو تو آپ کرئے گا ضرور آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے یہ کام آج غلط کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت بڑی غلطی ہم سے ہوگئی تو نفس نفس مطمئن ایسی نفس ہے جو نیک ہوگی پریزگار ہوگی اللہ تبارک تعالی کے فرشتے جب روح قبض کرنے کے لئے آئیں تو وہی پکاریں گے یا ایتہ نفس المطمئن ارجع الى رب کی راضیت مرضی فدخلی فی عباد ودخلی جنت کہ اے پاکیزہ روح تو نکل اللہ کی رضا مندی کی طرف چل اور اللہ تبارک تعالی ایسے کو جنت عطا فرمائے گا تو نفس لوامہ کی بات ہو رہی ہے اللہ تبارک تعالی نے اس کی قسم کھا کر عظمت کو اجاگر کیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے دنیا کہے یا نہ کہے اللہ تعالی نے اسی جسم انسانی میں ایسا سسٹم فیڈ کیا ہے کہ جب ہم غلط کریں فٹ سے یہ بول پڑتا ہے اور جب ہم صحیح کریں فٹ سے یہ بول تو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ جب دل میں شک ہو کیا ہو شک پیدا ہو تو شک کی بات کو چھوڑ دیا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے یہ یہی دل ہے یہی نفس ہے جو آپ کو ذرا سا وہ کرتا ہے کہ کہ کہیں غلط نہ ہو جائے کہیں آپ غلط نہ کر رہوی آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ ہمیں اور آپ کو آگاہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین نظام بنایا ہے اب اس کے بعد بعض بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اللہ نے بیان فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے ہم اس کے پور پور کو اس کے جوڑ جوڑ کو ہم کیا کریں گے اکٹھا کر دیں گے جوڑ کر کے ہم اسے تیار کر دیں گے اللہ تبارک تعالی اب جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میت کو مردے کو جلا دیا جائے پھر راک کو پانی کے حوالے کر دیا جائے یہ عقیدہ صحیح ہے بتائیے وہ کس لئے کرتے ہیں اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اب یہ راک ہو گئے پانی میں مل گئے اب ان کا کوئی نہیں کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تبارک قادر ہے دنیا کو انسان اللہ نے بیان فرمائی یہ جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کی پور سے دنیا کا سسٹم آپ کی پورا بائیو ڈاٹا لے لیتا ہے آپ کی پوری زندگی اسی انگوٹھے میں دنیا نے سمو کر رکھ دیا ہے تو اللہ کہہ رہا احسب الانسان اللہ نجمہ ازامہ آپ کا گمان یہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں کٹھا کر پائیں گے تمہاری ہڈیوں کو بھول جاؤ بلا قادرین علا نصوی بنانا حضرت انسان اب تو اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانیہ ہو گئی اب کچھ زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں دنیا کے اجادات کے اعتبار سے اللہ کہہ رہا پور پور کو ہم اکٹھا کر دیں گے اور پھر تمہیں آپ کو حاضر ہونا ہوگا اللہ ہمارے اعمال کے بقدر فیصلہ صادر فرمائے گا تو اسی لئے انسان کو انوہم و گمان سے دور رہنا چاہئے اس کے بعد آئیے سورہ دہر کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کے دن یعنی جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور اسی طرح سے یہ سورہ دہر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں ابھی کل کا دن جو گزرا ہے فجر اس میں سورہ کی تلاوت کی گئی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے اس پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے اس کے بعد اس آیت اس سورہ کریمہ کے اندر ایک آیت کریمہ جس کے تعلق سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے بندے جو اللہ رب العالمین کے لئے مسکینوں کو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں راہ رب میں خرچ کرتے ہیں اور دنیا والوں سے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی ان کا عجر دینے والا ہے ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں آج بھی موجود ہیں کہ جن کا معاملہ صرف اللہ رب العالمین سے ہے تو اسی لئے ہمیں اور آپ کو مسکینوں کا یتیموں کا غریبوں کا محتاجوں کا خاص خیال رکھنا چاہئے اور دنیا والوں سے اس عجر کی امید نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالی سے رکھنی چاہئے اس کے بعد سور مرسلات ہے سور مرسلات میں دس مرتبہ وَاِلُلُّلِّ مُكَذِّبِين کہا گیا کی ہلاکت ہو جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہو بربادی ہو جھٹلانے والوں کے لئے یعنی جہنم ہو ایسے لوگوں کے لئے جھٹلانے والوں کے لئے اللہ تبارک تعالی نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے پورا ذکر کیا ہے انسان کی تخلیق کے سلسلے میں انسان کی تخلیق اور اس نچوڑ سے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کی مرد عورت کے ملاف سے جو نطفہ مادر رحم کے اندر ٹھہرتا ہے جا کر کے اور پھر اللہ تبارک تعالی خوبصورت انسانی شکل صورت بنا کر کے انسان اس کائنات اس دنیا کے اندر اللہ پیدا فرماتا ہے تو اللہ نے بیان فرمایا ختم ہو جاتی ہیں لیکن سب سے آخر میں جو سڑتا ہے جو ختم ہوتا ہے وہ یہی ہے رحم ہے رحم ہے رحم سمجھ پائے سمجھ پائے نا جس میں بچہ پلتا ہے تو بیرکیف وہ سب سے مضبوط بیان کیا گیا کہ سب سے آخر میں اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فجعل نا فی قرار مکین ایک بہترین مضبوط جگہ میں اللہ رب العالمین نے نطفے کو قرار دیا تو اسی لئے لوگوں نے بیان فرمایا سائنس دانوں نے کہ یہ بہترین جگہ ہوتی ہے اور عورت کے پارٹ میں سب سے آخر میں اس کے مادر کو بنایا کیا بنانے والا ہے اس کائنات اس جہان میں کون ہو سکتا ہے ان تمام باتوں پر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین سے محبت بڑھے گی اور ہم اللہ کے صحیح بندے بن جائیں گے اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے چلیے ہم تیسویں پارے میں چلتے وحدانیت قرآن پڑھنا اور صحیح ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو اللہ نے اسی کا جواب دیا تمام ان کے شکوک و شبہات کا اللہ نے ازالہ کر دیا اس کے بعد آئیے اللہ رب العالمین نے اپنی جنت کو جہاں تمام نعمتوں سے بھرا ہے بھر کے رکھا ہے تمام نعمتیں جنت میں موجود ہے اللہ نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ یعنی کامیاب متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے بیان فرمایا وحدائقیم وحدائقیم وعنابا وہ جنت جو ہے وہ خجوروں سے وہ جنت جو ہے با جو ہے کیا انگوروں سے تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ساری نعمتوں سے بھر دے گا یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا وحدائقیم وعنابا اللہ رب رب العالمین انگور کے باغات رکھے گا اپنے متقین بندوں کے لیے پھر پروردگار عالم نے بیان فرمایا وقوائبا ترابا اس کے لیے جنت میں جوہور اللہ رب العالمین دے گا اس کی عمر کے مطابق ہوگا وقوائبا ترابا اس کے سینے اُبھرے ہوئے ہوں گے اتنی خوب صورت اس جنت کو اللہ رب العالمین بنایا ہوگا اسی لئے انسانوں اللہ والو عمل کرو اور اللہ رب العالمین نے جو بنا کر کے رکھا ہے اپنی جنت کو سوار کر کے رکھا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوششیں کرو وقوائبا ترابا قعب کے معنی اُبھرے ہوئے بیان کیا گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے بیان فرما کہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم ہمیں بخشوا دیں گے یا اسی طرح سے فلا ہمارے کام آ جائیں گے اللہ تعالی نے بیان فرما اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَان وَقَالَ صوابہ کہ اس دن کسی کو کوئی ہمت نہیں ہوگی مگر یہ کہ جسے اللہ اجازت دے گا تو صحیح اور درست بات بولیں گے یعنی جب اللہ کا حکم ہوگا کہ اے نبی آپ سفارش کریں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ سلم سفارش کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دے گا اللہ ہی بخش گا لیکن اپنے حبیب کو کہے گا کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ کہیں ان کے حق میں سفارش کریں تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کریں گے آپ کی شفارش قبول کی جائے گی اللہ اکبر اس دن کوئی لغو بات نہیں کوئی کچھ بھی نہیں بول سکے گا سوائے جسے اللہ تبارک تعالی بولنے کی اجازت دے گا اب عقیدے کی بات رہی اب آئیے آگے چلتے ہیں باتیں بہت ساری ہیں کہ وہ ہمارے احباب وہ ہمارے بھائی ہمارے نوجوان جو سائنس کو پڑھنے والے ہیں وہ ان باتوں پر غور کریں کہ سائنس دانوں نے ایک زمانے تک آپ کی سائنس نے بتایا تھا کہ زمین گول ہے پھر کہا نہیں سنترے کی آکار میں ہے یعنی تمام طرح سے گھومانے کی کوشش کی اچھا اب اس میں سے پڑھنے والے وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ زمین گول ہے یا سنترے کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے انڈے کی شکل میں کون سانڈا قرآن کریم نتعین کی اللہ اکبر پروردگار عالم نے بیان فرمایا چونکہ جب عام تفسیریں پڑھیں گے تو پتا یہ چلے گا کہ اللہ نے آپ کے لئے زمین کو اموار بنا دیا لیکن یہاں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اللہ نے بیان فرمایا والارض بعد ذالک دہا اللہ نے اس زمین کو شطر شطر مرگ کے بیزے کی طرح بنا دیا شطر شطر مرگ کے انڈے کی طرح اللہ رب العالم نے بنا یا تحا کا معنی عربی کا جو اہم لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو دہیہ کے معنی ہوتے ہیں شطر مرگ کا بیزہ شطر مرگ کا انڈہ تو یہی اب قرآن وہ کتاب ہے جو ڈھوڑو مل جائے گا آپ کو تو یہی بیان کیا گیا یہ زمین گول ہے یہ زمین سنترے کی شکل میں یہ زمین کیسی ہے شطر مرگ کے بیزے کی طرح اسی لیے لیب میں جب آپ کو پریکٹیکل کر آیا جا رہا ہوگا تو ادھر سے ٹارچ ماریں گے ادھر دنیا امریکہ میں رات ہے یہاں انڈیا میں دن ہے پھر ادھر سے گھوما کے ادھر مارتے ہیں تو یعنی اس کی شکل اللہ نے اس زمین کی ایسی بنائی ہے جو اپنے محور پر گھومتی رہتی ہے اور جیسا گرمی برسات کا وجود ہوتا ہے یہ اللہ نے سمجھایا ہے تو قرآن پڑھو گے سارے اسرار سارے رموز آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے چونکہ یہاں پر موقع نہیں ہے تفصیلی گفتگو کرنے کا تو تھوڑی تھوڑی باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں آگے چلتے کفار قریش کے پاس قریش کے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ابن امم مکتوم آئے اور کچھ پوشنا چاہا دین کے معاملے میں نبی کرم کے چہرے پر ناغواری کے اثرات ظاہر ہوئے تو اللہ نے آپ کے تعلق سے اس اسوے اور اس معاملے میں کہا یہ جو ہے اللہ تعالی نے سورت کا نزول فرمایا اور آیت کریمہ بھی اللہ تعالی نے نازل کے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی چھوٹا ہو یا بڑا کسی بھی انسان کو بولو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے حقیر کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور انسان کی باتوں کی ویلو ہمیشہ کرنی چاہیے اور دینی چاہیے تو انسان کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ کہا گیا نکمی نہیں ہے چیز کوئی زمانے میں برا نہیں کوئی قدرت کے کار کھانے میں ایک چونٹی بھی بری نہیں ہے وہ بھی کام کی ہے اللہ تعالی نے ہاتھی کو اس کے ذریعہ بڑے جسم والے کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کی کاری گری ہے تو اسی لئے ہمیں اور آپ کو کسی سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر ایک کی اہمیت دینے کی کوشش پوری کرنی چاہیے اس کے بعد سورہ قوبرت اور اسی طرح سے سورہ انفطار ہے یہ دونوں سورہ کریمہ میں قیامت کے مناظر کا تذکرہ ہے بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا ہے تو یہی دو سورت پڑھ لیں ادھا شمس کو ورد اور اسی طرح سے ادھا سماع فتر یہ دونوں سورہ کریمہ قیامت کے سارے منظر کو ایک بعد دیگر بیان کر رہے ہیں ادھا شمس کو ورد ویدن نجوم انقدرت کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا اللہ اکبر ادھا شمس کو ورد ویدن نجوم انقدرت ستارے سب کے سب بیکار ہو جائیں گے ٹوٹ فوٹ جائیں گے اسی لئے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان یہ سورج کا نظام یہ چانت کا نظام سب درہم برہم ہو جائے گا اور ٹوٹ کر اسی زمین پر گریں گے زمین پر جلزلہ قائم ہوگا اور جو بیان کیا گیا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی ہوگا آگ لگے جل جائے گی یعنی یہ تمام چیزوں کا تذکرات کس طریقے سے اللہ نے کیا ہے تو اس لئے بیان کیا گیا کہ اگر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو یہ دونوں سورہ کو پڑھے تو بات سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد سورہ متففیفین میں چوکی نابطول کے بارے میں بتلایا گیا کہ نابطول جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ نابطول میں کمی کرتے ہیں جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کر کے دیتے ہیں تو اللہ نے کہا ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی تو اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس غلط کاموں سے بچنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا چاند پر جس کا تذکرہ اللہ جانے چاند پر کوئی گیا نہیں گیا لیکن کتابوں میں پڑھا گیا کہ چاند پر جو ہے ایک شخص گیا جس کا نام بتا سکتے ہیں آپ نیل آرما دیکھو یہ سب بہت اچھے سیاد ماشاءاللہ چاند پر سب سے پہلے جانے والا اور کون ہے غیر مسلم ہے لیکن جو ہے حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے بھئی یہ قرآن حدیث کی بات نہیں لیکن میں اس سے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا أُخْسِمُ بِالشَّفَقْ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمْرِ اِذَا تَسَقْ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا اَنْ تَبَقْ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کی چاند پر لوگ جائیں گے تبق در تبق ہو کر کے کیسے رکیبہ یر کبو کے معنی سوار ہونا سوار ہو کر کے مانے کے ایجادات کردہ مشینوں کے ذریعے سے وہ سوار ہو کر کے چاند پر جائیں گے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا اَنْ تَبَقْ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن وہ ایمان والا نہیں ہوگا جو میں اس تفسیر سے آپ کو تفسیر بتلانا چاہتا ہوں لیکن حقیقت کیا ہے وہ گئے نہیں گئے ابھی تک کوئی گیا نہیں گیا تو کتاب میں آپ نے سنا لیکن ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ چاند پر جائیں گے اور کیسے جائیں گے اپنے زمانے کے ایجادات کردہ مشینوں کے ذریعے سے جائیں گے اور جائے گا کون وہ ایمان والا نہیں ہوگا پہلے جو ایمان والا نہیں ہوگا فَمَا لَهُمْ لَا يُبِنُونَ تو اگر اتنی بات سمجھ میں آئی تب آگے چلتے ہیں سورہ تاریخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ السُلْبِ وَتَّرَائِبِ کہ اللہ نے کہا انسان کی تخلیق کا ایک بہترین نقش قرآن کریم نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ میاں بیوی کے ملن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی تخلیق کرتا ہے انسانی تخلیق کرتا ہے تو جیسا کی میں نے ذکر فرمایا کہ تخلیقِ انسانی کی چار شکلیں اگر آپ کو یاد ہوگا تو بتائیے گا کہ ماں باپ کوئی نہ ہو جیسے آدم علیہ السلام باپ ہو ماں نہ ہو ماں ہو باپ نہ ہو اور ماں اور باپ دونوں ہاں ہمارا اور آپ کا وجود تو یہاں پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں یا خروج من بین سلب ایک تو سلب کا تذکرہ ہے پیٹ کا اور دوسرا سینے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا وجود باپ کے اس سلب سے اور ماں کے اس سینے سے تمہاری جو ہے شکل اللہ رب العالمین نے بنائی ہے وہ کیا ماد منویہ ماد منویہ جسے اب دوسرے لفظوں میں آپ سمجھئے گا کہ مرد کا جو خاص وہ ہوتا ہے اب آپ سمجھئے وہ خاص چیز ہوتی ہے تو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے یہ پیٹ سے قرآن نے بیان کیا یا خروج من بین السلب مرد کے پیٹ سے منی نکلتا اور عورت کے عورت کو بھی ہوتا ہے تو عورت کے اس جگہ سے مفسرین نے بیان فرمایا جہاں پر وہ ہار پہنتی ہے تو یعنی مرد کا منی عورت کا منی مرد عورت کے ملاف سے پھر جا کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کی شکل ہوتی ہے اب یہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب عورت کا منی غالب آئے گا تو بچہ لڑکا ہوگا اور جب مرد کا منی غالب ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا لڑکا پیدا ہوگا اور جب عورت کی منی غالب ہوگی تو لڑکی پیدا ہوگی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو اب اگر آج کی سائنس اگر آپ کو اپنے لیب میں لیبارٹی میں ادھر ادھر کر کے اور مایکرو ہسکوپ کے ذریعے بیان کرے تو کونسی خوبی کی بات اللہ والو اللہ نے جگہ بھی بیان کر دیا کہ مرد کے پیٹ سے عورت کے سینے سے جہاں پر وہ ہار پہنتی ہے دونوں نطفہ جمعیہ بی بی ملتے ہیں تو ان کے ملن سے اس نطفے میں تقراؤ پیدا ہوتا ہے پھر اگر عورت کا منی غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اور مرد کا منی غالب آتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے لیکن یہ سب کرشما کرنے والا کون اللہ مرد کے اختیار میں تھوڑی ہے بھئی عورت کے اختیار میں تھوڑی ہے کہ ہمارا غالب آئے یہ آپ کا غالب آ جائے ایسا نہیں ہے اور نہ موٹے اور پتلے سے ہوتا ہے بساوقات عورت موٹی ہوتی ہے مرد دبلہ ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ مرد کے موٹاپے عورت کے موٹاپے سے جو ہے لڑکی پیدا ہو لڑکا پیدا ہوتا ہے الٹا وہ اللہ دینے والا ہے یہہ بولی مئی شاہ ایناسہ وہ یہہ بولی مئی شاہ اس زکور کیا رب کا کلام ہے سمجھئے سمجھنے والوں کے لئے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کی بات ہے اس کے بعد آئیے ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ بینا میں سورہ بینا اس کے سانے نزول کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے عبی بن کعب تم سورہ بینا پڑھ کر کے سناؤ عبی بن کعب نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں پڑھ کر کے سناؤ کہا ہاں کہا اللہ کے رسول سچ میں کہا ہاں کہا اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے آپ کا نام لیا ہے یہ سن کر کہ عبی بن کعب مارے خوشی کے اچھل پڑے تو عبی بن کعب نے یہ سورہ بینا پڑھا اس کے نزول کے سلسلے میں یہ باتیں بھی درج کی گئی ہیں مفسرین نے بیان کیا ہے اس کے بعد اس میں بیان کیا گیا وَمَا أُمِرُو إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ السَّلَاةِ وَيُوتُ الزَّكَاةِ کی اعمالِ صالحہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ بتلایا گیا کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ کس کے لیے اللہ کے لیے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میرے روزے میری ساری عبادتیں قربانیاں سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہیں تو اخلاص کا ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی ہے تو اس لیے ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عملوں کو قبول فرمائے گا سورة القاریہ کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کی فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ کہ جس کا نامِ عامال جس کا ترازو بھاری ہوگا یعنی نامالِ صالحہ زادے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو جنرد عطا فرمائے گا اور جن کے ترازو ہلکے ہوں گے یعنی ان کے ہاں کوئی عامالِ صالحہ نہیں ہوگا تو ان کے لئے جہنم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اسی طرح سے اللہ نے کہا الْحَاکُمُ التَّقَاثُرُ کہ جو ہے انسان اس دنیا کے چکر میں پڑھ کر کے اس آخرت کو بھول گیا اور اسی دنیا میں لگ گیا اور یقین کر لو انسان و اللہ والو کی وہ قیامت آئے گی اور میزانِ عدل قائم کیا جائے گا ہمارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا لہذا ہمیں اس دن سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور دنیا کے چکر میں پڑھ کے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنے چاہیے اس کے بعد سورة العصر ہے سورة العصر یہ ایسی سورہِ کریمہ کی جس میں اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے زمانے کی قسم اللہ چاند سورج تمام چیزوں کی قسم کھاتا ہے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ققیدے کا معاملہ کہ ہمارے ہاں بہت سارے جوانہ قسم کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں بولو ہاں کس کی قسم ماں کی قسم بہن کی قسم اور نہ جانے کس کس کی قسم اور جذبات میں آتا ہے تو بیوی کی بھی قسم کھا لیتا ہے مہر قیف یہ سب قسمیں جو کھائی جاتی ہیں یہ کیا ہیں شرک ہیں یہ ایسا قسم نہیں کھانی چاہیے قسم صرف کس کی کھانی چاہیے اللہ کی اسی لیے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد شرک جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی یعنی اے ایمان والو اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کسی کی قسم کھائی تو گویا کہ ہم نے شرک کیا اور شرکیہ میں تباہ و برباد کر دینے والا ہے اسی لیے اگر قسم کھانا ہو یوں تو عام طریقے سے قسم نہ کھائی جائے بہت مجبوری میں اگر ضرورت پڑ جائے تو انسان قسم کھائے تو اللہ رب العالمین کی قسم کھانی چاہیے لیکن اللہ کے لیے تمام چیزوں کی قسمیں سب جائز ہیں اللہ کبھی جو ہے زمانے کی قسم کبھی سورج کی قسم کبھی انسان کی قسم کبھی چاند کی قسم قرآن پڑھئے اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائیں جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اس سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے زمانے کی قسم ان الانسانا لفی خسر کے سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے اللہ اللہ آمن وعمل الصالحات وطواص بالحق وطواص بالصبر جنہوں نے امان اللہ عمل صالح کیا اور صبر کی وسیعت کی تلقین کی حق بات کی تلقین کی وسیعت کی نصیحت کی ایسے لوگ کامیاب ہیں اب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ جہاں بھی قرآن آپ پڑھیں گے تو وہاں عمل صالح کے ساتھ ایمان کی قید ہے کیا ہے ایمان کی قید ہے یعنی اللہ تبارک وطعالہ بلا ایمان کے کوئی بھی عمل جو ہے قبول نہیں کرے گا یعنی اس کے اس عمل کے بدلے اگر بلا ایمان کے کیا ہے تو جنت نہیں ملے گی اسی لئے تو اللہ نے کہا کہ وہ کافر واللہ کے نافرمان سب کچھ دنیا میں تغود کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم بنے بہت دیر مار دیا لیکن وہ گمراہیوں میں ہوتے ہیں ان کے اس عملوں کا کوئی فائدہ اللہ کے ہاں ملنے والا نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ عمل صالح یعنی توحید ضروری ہے توحید کے ساتھ ہمیں ایمان کے ان دائرے میں رہتے ہوئے نیک عمل کرنا ہے اور اگر توحید نہ ہو تو بتائیے سب کچھ بیکار ہے وہ کیسے توحید ایک دائرہ ہے یہ گولائی ہے اور اس کے اندر روزہ نماز صدقہ خیراز سب ہیں سمجھ گئے جیسے مثال بہت کچھ دی جا سکتی ہے جیسے آپ کا گھر ہو یا آپ کا دکان ہے تو آپ کا دکان ہے دکان کے اندر نہ مال ہے اگر دکان نہ ہو تو آپ کا مال رہے گا نہیں رہے گا بیکار ہے تو اسی طرح سے بتایا گیا کہ توحید ایک دائرہ ہے اس دائرے میں روزہ نماز صدقہ خیرہ سب ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو لاک نماز پڑھو لاک روزہ رکھو لاک عبادت کرو سب کچھ بیکار اور برباد ہے اس کی مثال ایسے سمجھئے جیسے ایک مٹکہ ہو نا مٹکہ مٹکہ ہے نا آپ کا اور مٹکے میں پانی ڈالا جائے نیچے سے سوراک کر دیا جائے تو پانی ڈالوگے مٹکے میں تو بتائیے پانی رکے گا نئے رکے گا اس میں سوراک ہے ایسے ہی کتنا بھی عامل کر لو جب تک توحید نہیں ہے جس طرح سوراک کے ذریعے پانی نکل جاتا ہے ایسے بلا توحید کے عامل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو اس بات کو آپ اپنے جندگی میں راسخ و پیوس کر لو اس کے بعد آئیے جہنم بتلائی گئی ان لوگوں کے لئے جو ہمزہ اور لومزہ ہمزہ اور لومزہ کی تفسیر کی گئی کہ ہمزہ کہتے ہیں جو سامنے سینا تان کر کے یعنی آدمی آپ کی برائی کرے سامنے برائی کرنے والے کو ہمزہ کہا گیا اور لومزہ اسے کہتے ہیں جو پیٹ پیچھے گیبت کرے کیا ہے پیٹ پیچھے گیبت کرے ہمزہ سامنے گیبت کرے برائی کرے اور لومزہ پیٹ پیچھے گیبت کرے تو چاہے ایسا کرے دونوں یہ مسلمان کے لئے زیبا نہیں ہے تو دونوں کے لئے اللہ نے کیا بتلایا ہے بولو گیبت کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے جہنم ہے حدیث پاک آپ سنے ہوں گے اکبر میں عذاب دیا جا رہا تھا ایک تھا جو پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا کون تھا یہ ہی تھا جس کے گلے کو چیرا جا رہا تھا اللہ اکبر غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا اسی لئے غیبتوں سے باز آ جاؤ چغل خوری سے باز آ جاؤ یہ بہت ہی گھناو نا عمل ہے اور اس عمل کے بدلے کتنا بڑا عذاب دیا جا رہا تھا جو حدیث پاک کے اندر بھی اس کی سراحت بیان کی گئی ہے تو دونوں کے لئے ویل ہے جہنم ہے اس کے بعد سورہ فیل کا واقعہ ہاتھی والوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ اب رہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لئے آیا تھا اور وادی محصر میں پہنچا کی اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کے ذریعے چڑیوں کے ذریعے کنکریل ایسی کنکری کی جب مارتے تھے تو وہیں پر لوگ ٹھیر ہو جایا کرتے تھے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اب یہیں پر ایک نقطہ سمجھ لو بات اہم ہے کہ خانہ کعبہ کو جو بھی رکھا تھا رکھنے والے کون تھے مشرقین مکہ ایک ہے اللہ رب العالمین کے گھر میں بوتوں کے رکھنے والے اور ایک آیا تھا اللہ کے گھر کو مٹانے کے لئے تو اللہ نے ایک کو محلت دیا اور دوسرے کو تباہ و برباد کر دیا سمجھ یہ بات کو یعنی اب رہا کو دھانے آیا تھا اللہ نے ہلاک کر دیا برباد کر دیا لیکن یہ تین سو ساڑ بوتوں کے پجاری جو خانہ کعبہ میں بوتوں کو رکھنے والے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک نہیں کیا پتہ یہ چل رہا ہے ان باتوں سے کہ اللہ رب العالمین کی ذات رب العالمین ایسی چیزوں کو برداشت کر لے گا کیا ہے برداشت کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالی برداشت کرتا بھی ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے تو اللہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اگر اللہ کے دین کو اللہ کے گھر کو اگر کوئی مٹانا چاہے دین اسلام کو تو اللہ برداشت نہیں کرتا سمجھ پائے اسی لیے دنیا کے جتنے چونچلے اور یہ گھونسلوں سے بولتے ہیں ان کی باتوں پر آپ کبھی بھی قبیدہ خاطر نہ ہو ایک ہو دو ہزار ہو کتنے کو اور کتنوں کو لوگ اپنے لپیٹ میں لیں اللہ وہ ہے جو اپنی دین کے حفاظت جو اپنے بندوں کے حفاظت دشمنوں کے گھر میں کرواتا اب اس سے بڑی بات کیا ہے تو بتا یہ چلا اس واقعے سے اللہ کے دین کو اگر مٹانے آئیں گے تو اللہ خود انہیں مٹا انسان کو اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے یہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے آیا تھا ایک آدمی حالیہ دنوں میں چھبیس آئیتیں نکالو کس چکر میں آیا تھا کہ صحاب ہمیں جو بھی نیت رہی ہو میں نیتوں پر تو میں تفسرہ نہیں کر سکتا ایسا اللہ نے رسوہ کیا ایسا رسوہ کیا اور ایک کے بعد ایک کے بعد بیان کس طرح اس مسلمانوں کو مجروح کر رہا تھا اور ایک کے بعد بیان دے رہا تھا اللہ اکبر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ایسا ظلیل کر دیا کہ آج تک اس کی بولتی بند ہے تو اس قرآن کو مٹاؤو گے اسلام کو مٹاؤ گے سب آئے تھے چلے گئے بڑے بڑے سکندر آپ کچھ نہیں بگاڑ پائے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں ذکر سے مراد مفسرین نے قرآن کو بھی لیا ہے اور دین اسلام کو بھی لیا اس کے بعد آئیے ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان سیکولرزم کے نام پہ کیا کرتے ہیں سیکولرزم سیاست بڑی اچھی چیز ہے سیاست میں اپنے قدم کو جمانا چاہیے آج مسلمانوں کی زبو حالی کا حال سیاست سے دوری کا نتیجہ بھی ہے تو ہمیں اور آپ کو سیاست میں رہنا چاہیے لیکن سیاست وہ ہو کہ وہ ایمان کا سعودہ نہ ہو آج کا مسلمان کیا کرتا ہے کہ بس گنگا جمونی تہذیب میں ایسا پانی میں بہتا ہے کہ اس کے گنگے سے بھی نہانے لگتا ہے اور وہ کافر اس کے اس عمل سے آپ سمجھتے ہو کیوں ہمارے عمل سے خوش ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے بولو خوش ہو جائیں گے نہ ارے آپ اپنے گلہ کٹ کر 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 رکھ دو کبھی بھی کافر گئر آپ کے اس سے خوش نہیں ہوگا جو ہم جاتے ہیں نا تیوہار میں اور اس کے ہاتھ جوڑ کر مورتی کے سامنے کہ صاحب خوش ہو جائیں گے یا اسی طریقے سے اس کا پرسات خوب دمہ دمہ مارے جاتے ہیں ملی صاحب حرج کیا ہے حرج کیا ہے ملی صاحب مل بھی گریب گربہ آدمی کیا بھیان کرے دوسرے دن مسلح سے اٹھا کے لوگ پھینک دیتے ہیں یہ حال ہے مل شاہب آپ آئے ہمیں سمجھانے تو پرسات جو کھاتے ہو یہ سب ساری چیزیں آپ سمجھتے ہو خوش ہے نہیں خوش ہے کیونکہ قرآن نے بیان فرما دیا ہے لن ترزا انکل یہود ولن نصارا حتی تتبیع ملتہم کی آپ ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارا یہ دنیا کے لوگ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کی آپ حتی تتبیع ملتہم آپ اپنے دین کی اتباع اور پیروی کو چھوڑ نہ دیں ایمان والو اسی لئے تو لوگوں نے کہا تھا مشرقین مکہ نے یہی کہا قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عبد ما عبد لکم دین و الیدین محمد رسول اللہ سے اسی بات پر دیل ہو رہی تھی سمجھ تا ہو رات تھا کہ محمد آؤ ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور ایک دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں بتائیے دیکھئے کہا خوش ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں خوش اسی لئے قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے وہ بالکل صحیح ہے اور کبھی بھی وہ آپ کے ان تمام سیکولرزم کی عادتوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کی آپ ان کی باتوں کی اتباع اور پیر بھی نہ کرنے لگیں یہی تو کفار مکہ نے کہا تھا ہم میں اور آپ میں لفڑا کیا ہے خطرہ ختم کر لیتے ہیں ہم آپ کے معبودوں کی پرستش کر لیں اور آپ ہمارے معبود کی پرستش کر لیں یہی بات تو کہی گئی تھی اپنی چیزوں سے سمجھا ہوتا کرتا ہے وہ ہی اس کے لیے سب سے بڑی جنزیر کسی جاتی ہے غیر مسلم ہے اگر اس غیر مسلم کے سامنے آپ نماز کی بات کرو تو احترام کرتا ہے ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا احترام کرتے ہیں غیر مسلم کے ہاں موکری کرو اگر اسے نماز کا معاملہ ہو تو چھٹی دیتا نماز کے نام پہ روزے کے نام پہ احترام کرتے ہیں لیکن جب وہی مسلمان اسی کے سامنے نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا تو بدزن ہو جاتا ہے پھر مسلمانوں پہ الٹا بولنا شروع کر دیتا پتہ یہ چل رہا ہے کہ تمہاری عزت تمہارے دین پہ بولو عمل کرنے میں ہے دین سے ہٹنے میں نہیں ہے اور ایسے میں نے بہت دیکھا ہے سیاست کے مناظر کے لوگوں کو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ چلیے ناریل فوڑنا ہے کہیں کوئی افتتائے ہو رہا ہے کسی چیز کی دھاگا تو بول دیتا ہمارے دھرم میں ایسا نہیں ٹھیک ہے صاحب آپ آئے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے آپ بیٹھے رہیے کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ اپنے عمل کو کر لیتے یعنی عدب اور عزت اور احترام کرتا ہے اور لیکن جیسے ہی ہاتھ جوڑنا اسی دنیا کی لالچ میں ہم کرتے ہیں بس وہیں پر تباہی اور بربادی آجاتی ہے سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین سے سمجھاؤتا کرو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ سمبیدھان پہ قانون پہ نیم اور وصول پہ آپ عمل کرو بھائی یہ ہے سیکولرزم کا مطلب یہ ان باتوں کرنی ہے تو جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا ایسے بہت ساری مثال ہیں مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ آلے ایک دم پیور کٹر کتاب سنت کے عالم دین تھے کیا تھے عالم دین تھے کبھی بھی آپ نے سنا ایسا کوئی چیز ان کی زندگی میں دنیا ملک کے ہندوستان کے سب سے پہلے آزادی کے بعد وزیر تعلیم بنے تو اس سے بھی تو پتا چلتا ہے کہ توحید پر قائم و دائم رہتے ہوئے بھی سیاست میں اچھا مقام حاصل کیا جا سکتا اور اسی میں اب اس کے بعد آئیے سور اخلاص سور اخلاص کی بڑی فضیلت ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلس قرآن بتلایا ہے کہ آدمی جب پڑھ لیتا ہے تو سلس قرآن پڑھنے کے برابر بھی اسے سوام ملتا ہے اب اس کے بعد معوز تین بیان کیا گیا کہ جب یہ سور کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دگر اور سورتوں کو چھوڑ کر ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور خود بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر اپنی ہاتھوں پہ فونگ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا یہ فضیلت بیان کیا گیا حدیث پاک کی روشنی میں کہ امہ آئیشہ کہتی ہے کہ جب آپ کی تکلیف بڑھ جایا کرتی تھی تو میں پڑھ کر فونگ تھی اور آپ کے چہرے آپ کے ہاتھوں کو بطور تبرک آپ کے جسموں پر فیر دیا کرتی تھی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تھا جادو کیا گیا تھا اور جادو جو ہے کنگی کے دندانے میں اور بال میں لپیٹ کر کے گیارہ گرہیں تانت کے کیے گئے تھے اور کوئے کے نیچے دبایا گیا تھا اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ میرے حبیب معاملہ احسا ہے اور آپ نے اسے بھیج کر مگوایا تو دیکھا کی اس میں گیارہ گرہیں لگی ہوئی ہیں تو ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ان گرہوں کو کھولتے جاتے جیسے کھلتے جاتا پڑھتے جاتے کھلتے تو یہ ہے اس معوضتین کی فضیلت اور بہت ساری فضیلت ہے جب کبھی آپ کو نظر بد کی شکایت ہو یا کسی اور طرح کی شکایت ہو چاہے انسان کے نظر بد یا جنات کے کوئی اور تکلیف ان سورہ کریمہ کو آپ خودی پڑھ کر اپنے اوپر دھم کر لیں یا اسی طرح سے بچے کو کوئی تکلیف لائق ہو تو آپ خودی پڑھ کر فوق دیں انشاءاللہ شفا ملے گا اللہ تعالیٰ شفا دے گا یہ خود قرآن کریم کے ان تمام بیانات سے بات ہمارے سامنے آیا ہے اب انہی باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں چند دعائی یا کلمات کے ساتھ کہ اللہ اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی اور کوتائی ہے تو اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما دے مولا اے اللہ تیرے کلام کا حق کبھی بھی ادا نہیں کیا جا سکتا جتنا بھی بیان کیا جائے سب کم ہے اے اللہ تیرے بیان کو سمجھنے کے لئے اللہ رب العالمین زندگی کیا تا قیامت تک انسان سمجھتا رہے ہر ایک دن نیا اثرار نئے رموز جو نکلتے رہیں اس لئے مولا کریم ہم نے جو بھی بیان کیا اللہ اگر جو کچھ صحیح رہا وہ تیری طرف سے اور جو کچھ غلط رہا اللہ میری جانب سے اے اللہ رب العالمین ہماری کمیوں کو معاف فرما اللہ ہمارے تمام عمال صالحہ کو تُو قبول فرمال مولا اے اللہ ہمارے احباب جنہوں نے پورے کے پورے مہینے بیٹھ کر کے یعنی رات میں تراویح کی نماز ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پورا سہیمانوں اللہ رب العالمین بندے اور ہماری مائیں اور بہنیں حاضر رہیں الہا العالمین تُو سب کی انہی حاضری کو قبول فرما کر جنت الفردہ اس میں مقام اتا فرما اے رب العالمین اے پاک پروردگار عالم ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اے اللہ ہم سب کی ساری عبادتوں کو تُو قبول فرما لے مولا اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو تُو دور کر دے مولا اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تُو نے شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما مولا اے پاک پروردگار عالم اے رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں اے اللہ انہی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا اے اللہ ہم میں سے ہمارے احباب بہت سارے معاملات میں پریشان حال ہے ایسے ہی روزی روٹی کا مسئلہ ہے اے اللہ ہر مسلمان بندے کی ہر جائز نحیوں کو تو پورا فرما دے مولا اے پاک پروردگار عالم ہم مسلمان و کہامی و ناصر بن جا مولا اے رب العالمین اے اللہ اگر ظالم ہدایت کے قابل ہو تو انہیں ہدایت دے دے عرب نہیں تو پروردگار عالم انہیں برباد کر دے مولا اے ملک میں امن و شانتی عطا فرما مولا دنیا میں مسلمان جہاں بھی رب العالمین تو سب کے حفاظت فرما مولا اے کی اللہ توفیق عطا فرما مولا اے پاک پروردگار عالم ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ جن کا خاتمہ کلم توحید پر ہوا ہے رب العالمین تو نے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما اے پاک پروردگار عالم جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اسلام پر زندہ رہیں جب ہمارا خاتمہ ہو کلم توحید لا الہ محمد رسول اللہ پر اتنا ہی نہیں رب العالمین تو نے جنت بنائی ہے اے اللہ ہم تمام موحد بندوں کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ